اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسلام پر جو علمائیں وہ کہتے ہیں کہ نظریات اور عقائد کی اصلاح جو ہے اس لئے اسلام آیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تذکیہ نفس کے لئے آیا تھا اسلام کچھ لوگ مقاصد و شریعہ کے بارے میں وہ پانچ پوائنٹس بتاتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں تو اصلی مقصد کیا ہے شریعت کا اسلام بات نے تو سب سے مگر ایک ایک پہلو کو لے لیتنے جیسے ہاتھی دیکھا نابینوں نے تو ایک کا ہاتھ ٹانگوں پر پڑا اس نے ہاتھی کرا سطون کی طرح بیجین اسمول کو دیکھا اس نے گاوز اور رسے کی طرح بات سب کی ٹھیک تھی مگر ایک ایک بات کو لے کر بیٹھتے ہیں عقائد و نظریات کی اصلاح کے بھی جایا تذکیہ نفس کے لئے بھی ہے عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں حکومت پر بھی قابو حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں غربہ بھی چاہتا ہے بات نے سب ٹھیک ہے مگر ایک پہلو پر اچھنا زور دیتے ہیں دنسرے پر اوجل ہو جاتے ہیں دنیا میں غربہ بھی چاہتا ہے اچھا ہم بھی آلہم سنام دو دین لے کر آئے نا وہ سب کام یا بھی ہوئی یا نہیں وہ اس عمد کی قسمتی اپنی ہوئے گئی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہندوانوں کو انعافظ کیا جائی اور وہ تعوو تھے تعوو سے مراد شخصیت ہے یا امسانوں یا اللہ تعالیٰ کے قوانین کی مقابلیں اپنے قوانین جائی کیا جائی تعوو تھی لکھ یہی بھر پیغمبر کہتا اللہ کی بندگی کرو اور بندگی میں پھر ساری جندگی آ جاتی پوری جندگی اس کہنا غلام بن کر گزارو کسی معاملہ میں تم مرضی نہیں کر کرتے اپنی خود نستاری سے دس بطار ہو جاتے بچوں میں بیٹھے ہو آفس میں بیٹھے ہو روزی کمار ہو عدارت میں ہو جہاں بھی تم ہونا ہر وقت تم اب خدا کے بندے ہو وہ تمہارا حاکم ہے جو اس نے حکم دیئے اس کی اطار یہی اسلام ہے اسلام نہ ہی اپنے آپ کو حوالے کرنے معنی عربی میں اسلام کا سپورٹ سپورٹ جو آدمی سے اپنی خود نصائی سے بعد آ جاتا اللہ کے حوالے اپنے کر لیتا اسلام پر اللہ رب العالم تو اس کو کمپلیٹ بی آف رائیف کی طرح ہی رکھا جائیں انہیں آج جو ہے نا وہ نظریات کی صلاح سے پہلے ذہن میں کچھ کہارات ہی ہوتا ہے مومنوں کے قادروں کے حالات سے اس کی زندگی اچھا جانا تابیر ہوتی لنگ پر مرنے کے بعد کوش نہیں کوئی ادا نہیں کوئی حدیت نہیں اتا رہی تو پھر وہ بے لگامی وڑا ہوگا رائیف کا نام وڑا ہے جو سمدھے گا نہیں میرے اوپرے ایک ہاتھ میں اس نے مجھے بمقصد پیدا کیا ایک منہ میں اپنے راب میں کڑے ہونا اس نے رحمری چلیے میرے لئے کتابیں اتا رہی اس کی زندگی کیا رو پیٹا کرو اسرے سانتے میں ڈال جائے گا خیارات نظریات کیلئی ہے جو نہیں کہ نباہ کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں وہ پر ساری زندگی کو اپنے قابو ملے لیتے ہیں جیسے خیالات ہوں گے اس سے رنگ میں ڈال دیں گے یہ جو ہمارے ہاں کہ ایمان الگ اور ہمارا کیسی لئے یہ کہ لوگ سمجھیں کہ ایمان جو ہے الگ جی ہے نہیں ایمان ہی تو بنیاد ہے ہمارا خدا کو مانتے اگر اس کا حکم جو نہیں مانتے رسول کو مانتے اس کی اداعت جو نہیں کہتے یہ ماننا ہمارا یہ بیکار ہے کہ ہم نے اس مانو رکھا بابدہ دے تھے کہ رسول سچی حکم کو ایمان دے گے وامار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو سر بھی دیلی آیا کہ اللہ نے حکم دیا ان کی اداعت جو وہ کٹنوں مانا تذکیہ نفس بھی کوئی عویدہ شعبہ نہیں کہ وہ کسی کان کامے جا پر آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے ایک شاہستہ زندگی گزانی جو نا کیا آپ حلال ہو دی تمہارے وہ بھی تذکیہ نفس کا ایک ہوتا ہے بچوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ستری جزگی گزار ہوئے ہیں کسی میدان میں ہونا تذکیہ عربی زبان میں دو ہی ماہنے جیتا ہے نا پاک کرنا اور نشونما جو چینیں نہیں ہونی چاہئے ان سے اپنے ہاتھ کو پاک کرنا جو ہونی چاہئے ان کو اپنے ہاتھ ایسا کرنا یہ خان کام ہے بیٹھے جو تذکیہ نفس کرتے ہیں نا امری زندگی میں ہمیں اصلا دکا دیکھا کرب ہوتے ہیں ساڑھے کام گندے ہوتے ہیں پھر کچھ چڑے وزیفے پھر پڑھ سے لکھتے ہیں اس سے سمجھے ہمارے لطیفے جاری ہو گئے ہیں بے لطیفے جاری ہو گئے ہیں امری زندگی میں کوئی اثر نہ نظر آتا تو ہم نے کوئی چاہئے تحریب نہ ہوتی چاہئے ایک آیت کی تشریح اور کردیں وہ جو تو اس کو کس کانٹیکس میں انٹرپیٹ کیا جائے گا یعنی کیا وہ حد ہے جس کے بعد یا حاکم یا جو بھی لیڈر ہے وہ کافر ہو جائے اس کی کیا شرط ہے یہ آیات جو ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا جو سیاقربہ یہود کے برہ میں آئی ہیں جو بھی یہ جرم کرے گا اس پر دعوی ہو جائیں بے بیان وہاں یہی ہے کہ تورات و تاریخ ان کو حکم ہوا کہ اس کے مطابل پیس رہ کرو انجیر ہوا رو کہ اس کے مطابل پیس رہ کرو لوگوں نے اس پر حکم امر نہیں کیا ان کا اچاندین لوگوں نے امر کام ترمہ نہیں کیا وہ ظالم ہیں فاسک ہیں جی تو آج کے مسلمانوں پر کس طرح اطلاع ہو اگر تو صرف وہ حکم کی نا فرمانی کر رہا ہے مگر مانتے ہیں کہ منا جاران تاثریر ہیں اگر وہ سمنا چاہے کہ نہیں اس کو کو درست بھی کہنا اس کو روک کرنے شریر کے مقابل ان تردیر پر کابل ہی ہو جائیں گی اگر یہ حد نہیں وہ پار کرتے مانتے ہیں کہ یار یہ کبھانی انزمانے کی میں کوئی آدمی پریشر کے لیچے ہیں اپنی گوٹا ہی مانتے ہیں مگر شریف کو بالا مانتے ہیں بلکت صحیح مانتے ہیں پھر کافر نہیں نا اختلاع کرتے ہم القاتلون ہیں یہ سلسلات اللہ حدیث سیم اللہ مانتے ہیں اس عنوان پر بہت دیکھا دیئے جو نئے لوگ اور کھڑے ہونا اور مغیدہ اکمرانوں کو کافر قید میں بھی ان کے خلاف دیاز کے قدر جیسے ہیں یہ غلط پانتے ہیں غلط ہے؟ ہاں غلط ہے یہ بات ہے ان میں سے کوئی اجرت نہیں کرتا مانتے ہیں میں چاہتے ہیں کہ مرا کتور ہے ہم مجدور ہیں لیکن بہت سی بار ایسے دیکھا کئی ملکوں میں کہ اسلامی قوانین کے خلاف وہ قانون بناتے ہیں اور سریح بالکل یعنی جیسے تونس میں آج سے پہلے چار شادیاں حرام تھی یعنی پولیگنی حرام تھی تو اس میں تو کھلا تازار دیکھتا ہے کونفلکٹ ہے یہاں پر تو اس سلسلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس چہار کی بیٹا گنجا ہے جو آیت ہے نا یہ تابدہ اضوال کے بارے وہ آیا ہے کنڈیشنل ہے ہم نے کھڑی کھٹی لے آیت نہیں یہ بتا کرتی آپ پڑھیں نا وہاں آتا اللہ تک سے دوباری ہم اگر تم اندیشہ محسوس کرو کہ یتیموں سے ویسے انصاف نہیں کہتے تو ان کی ماہوں سے نکاح کرو تو مدینہ میں اس وقت ستر صحابہ شہید ہو گئے بیوہ اُتنے رائے گئے یتیم بچے ان کا ہنگامی حل بتایا کہ اگر تم ویسے ہم سے بھی یتیموں سے ہمارا کیا رشتہ بیچارے برباد ہو جائیں گے تو ان کی بیوہ جو ماہ ہے ان میں سے ایک ایک اور اُسین اپنے نکاح میں لے آؤ وہ یتیم جو ان کو سرپرشی کر جائی ہے یہ لوگ جائے یاشی کرنے لگ یہ ایک کہ وہ اچھے مضاقی کرتے ہیں کئی جیسییں کرتے ہیں اگر اگر لوگ انصاف نہیں کرتے آیت میں یہ بات نہیں ہے وہاں تو بات ہے یہ دو تین چار مستثنہ ہے یا مرضی کے اوپر ہے دو شادیاں استثنائی صورت ہے یا کر سکتا ہے آدمی نہیں کر سکتا ہے اگر وہاں بات لی بیان ہوئے انصاف کی کوئی یتیم رہ گئے ہیں یا خاندان میں کربائی فاث ہو گیا اس کی بیوہ ایک دوسرا بائی نکال کر لیتا ہے کوئی واقعی ضرور ہونی چاہیے لیکن جو آدمی لذت کے لئے کرتا ہے وہ غلط ہے لذت کے لئے تو آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالی شرک برداد نہیں کرتا انسان ان میں عورتوں کی فطر بھی برداد نہیں ہے یہ مجبوری ہے کہ ہم کر لے جن میں جانی چپ ریکھنی ورنہ ان کی غیرات خود بھی نہیں چاہیے میرے ہوتے بھی یہ دوسری دیری کی طرف توجہ کرتا ہے حساب ہی حساب لیکن حضرت ہماری اسلامی تاریخ میں تو ایسے نہیں ہے صحابہ کرام نے تو تیش کب یہ کی برحالت ہونا تو یہی چاہیے یہ ایک ہی دیری ہو اس سے ساری محبت ہو ساری توجہ ایک پیار اس کا آیا کی خامد اس کی ایک ہی دیری سب پیار دونا ہے صحابہ کرام نے تو کسی میں ایک پیار کی صحابہ تعوین میں دیکھنا جس نے کیا کوئی نہ کوئی ہنگامی حالات تھے جن سے نمجھنے کیلئے کرنا پڑا کچھ بند ہیں جنہوں نے جیسے مغیرہ بن شعبہ نے ہزار بیوی کی ہے اب ان کو کوئی ازاد نہیں تھی تین سو کماری کی ہے چار سو بیوہ کی نہیں یہ کیا بات صحیح ہے کچھ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم کے لئے یعنی چار کی شرط نہیں ہے وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے سب کے لئے چار اس سے آگے نہیں چاہتے اچھا ملاللہ یہ ایک وقت میں چار کی بات ہے کہ پوری زندگی میں چار کر سکتا ہے نہیں ایک وقت کرتے زیادہ کر سکتا ہے خوت ہو جائے اطلاق دے دے بناوز اطلاق دے تو نہیں گناہی اس میں ابن حضم کہتے ہیں کہ یہ آٹھ شادیاں اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ آٹھ شادیاں جائز ہیں چار چار گونوں میں بلس کر دیا نہیں حضم کا یہ خیال بچہ درست نہیں ہے نہیں ہے وہ جو اکٹھا کر لیا ہیں دو دو چار چار اٹھا کر لیا یہ کوئی ہے حضرت کیا صاحب اکرام نے واقع ضرورت کے تحت کی تھی ضرورت کے ضرورت کے تحت تو نہیں کی نہیں بتایا نا کس نے ضرورت کے تحت نہیں پھر حضور کو جو اجازت تھی وہ بھی ضرورت تھی کہ نبی اللہ علیہ السلام کے ذمہ جو کہا دین کی اشاعت کا مردوں کا محصہ اپنے سنبھالا ہوا تھا عورت نے جب تھی ان کے لئے پھر یہ قیدہ نا سہل کھول گئے کہ ہر قبیلے کی عورت نے اپنے قبیلے کی نا دانا اور اس سے اسید یہ بیوہ عورت نے تھی مر سیدہ آرام سے آ کر وہ بیٹیاں ان سے دین سیکھتے تھی بڑا کام ان کی حضور کا آدھا کام عزواج میں تہرار نے سنبھالا یہی یہ سورہ آزاد میں پڑھیں وَذَكُرْنَا مَا يُطْلَاتِ بِيُوْتَكُرْنَا مَنَا تمہارے گروم جللہ کے یاد پڑھی جاتے ہیں یہ سکھاؤ لوگوں کو لیکن زیادہ حدیثیں اور زیادہ تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے باقیوں سے اتنا نہیں آتا ہے آپ جو ازواج تھی اس میں صرف حضرت عائشہ کا زکر آتا ہے حضرت عائشہ کی طرف لوگوں نے پھر خلیفے بھی ان سے مثال پوچھے زیادہ نے ذہان بھی بڑی دیکھیں کیلتے ہیں اشاب پڑھے نا سلمان علیؑ تفسیر قرآن عزیز بہت اشکال مسلم سے لیکن حضرت آگے سمجھ میں آتی ایک تو شیخین پہلے بی بی فاطمہ علیہ السلام کا رشتہ مان لیتا ہے یہ کمدوری بات ہے زیادہ سمیوں نے پھر آئی یہ پوکٹ چل رہا نا پتہ ککلی یہ اچھی سابق باتیں نہیں تو پھر حضرت عمر حضرت علی کی بیٹی کے حضرت عمر نے کیوں شادی کی تھی یہی بات سیا کہتے ہیں لیکن کیسے انہوں نے بات ملائی انہوں نے رشتہ مانگا تو آپ نے کہا انہا صحیرہ فاطمہ تو چھوٹی ہے تمہاری عمر زیادہ وہ کہتے فاطمہ کے مقابلہ میں کہا کہ عمر بڑے ہیں یہ چھوٹی ہے مگر اس کی بیٹی پھر بعد میں وہ عمر کے لیے حرار ہوگی یہ سب باتیں انہوں نے ہی بنائی ہوئی بچا لے رو سندہ نیٹھی اچھا ایک بات میں کہنا شارہ تھا کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ مسلمانوں کے زوال کے بارے میں کسی نے کہا کہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے کسی نے کہا کیونکہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا اس لئے زوال پذیر ہوئے کسی نے کہا کہ اختلافات کی وجہ سے ہوگئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہیں ہم اتنے آج گرے میں ہیں اور ڈاؤن فال میں یہ بات ہے نا بیٹا پھر جب ہے خرابی شروع ہو گئے اس کے نتیجے میں سب ہو گیا جہاد بھی چھوڑ گیا قرآن سے بھی دوری ہو گیا تو اس کی نص کیا ہے یہ بنیادی خرابی جو ہے نا جس کی نشان رہی مولانا موزی صاحب نے کی بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ میننجمنٹ میں جو حضرت عثمان رہنی سے لگی سوئی نا کہ انہوں نے جو حضرت وقر عمر کے عثمان کورنر سے جن کی سلام میں بنی خدمات تھی حضور کے پڑانے ساتھی سے علاقے فتح کیا تھے چھ سال سے ان کو نہیں تبدیل کیا کام ٹھیک چلتا رہا جب بدلہ اور اپنے خاندار کے ایسے لوگ جن کی دین میں کوئی خدمات نہیں تھی نا عمر سے وزید منقبہ جیسے شراب بھی کر نماز پلائیت کا اور پڑھنی ہے بیوچی میں پھر کوڑے مارنے پڑے اس سے اپنے جگہ سے نہ بس کوئی لگی خرابی پیدا ہوں وہیں سے بگڑ گیا غیر مسلم بھی جو اطلاف کرتے ہیں کہ یہ نظام جو حضور کے ساتھیوں سے بھی یا تیس صاحب سے زیادہ نہیں چل سکا اس میں کیا بنی میں چلنا تو پھر یہ کہنا بسا کہ نظام میں خرابی نہیں تھی چلانے والے ہاتھ جو ہے نا ان سے غلط جب پہلے دو حضیدیں صحیح چلاتے رہے تو کوئی خرابی نہیں بس ان کی بات سے پھر یہ خود بھی شہید ہوئے تو اس کے بعد کبھی موقع نہیں آیا پھر رجوع کرنے کا یا پھر صدھرنے کا ہمارے پاس خراب ہوتے جائے دور آیا جیسے عمر بن عبدالعزید کا دو سالہ دور آیا انہوں نے پھر بلکل پہلی کی طرح سالہ سیٹھ درست کر دیا جیسے عمر بن عبدالعزید کا دمانہ لوگوں کو یاد آ گیا کہ بلکل اسی طرح ہی نہ دلو انصاف ہو گیا ہیستہ ہیستہ لوگ کے ذہن سے بیٹا اسلام کے انظام ہونے کا تطور نکل گیا یہ بن گیا ایک مذہب یہ ایک دھرم ہے کچھ اکیدیاں کچھ پودا پھاٹا اور ماں بھی اسی میں اُرز گیا حکومت اور زندگی کے دوسرے معاملات سب جیسے انہوں کو اس کے جائرے سے نکال دیا یہ پھر عمر سے ایک اور ہی ساتھ سے پڑ چل پڑی دین اور سیاست کے امتداز جو ہے نا حکمران اور دین جو ایک اٹھا جب ہوگا نا تیری دنیا میں برکت آئے پھرنا نہیں میرے لئے کیا ہدایت ہے آپ ہماری جیسے جو لوگ ہیں جو فل ٹائم نہیں ہیں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہے آپ کی اگر ٹب ہوگی ہماری جیسے